اہلِ بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے منافقت ہے کفر ہے اہلِ بیت سے پیار کرنا ایمان ہے ایمان کا کمال ہے ایمان کا کمال ہے جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی اگر ہم ان سے بوز رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے ایک روایت زیادہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے آئے ہا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نکل کیا ہے اپنی کتاب کتاب البر والسلح میں کہ احرات میں ایک سادات فیملی تھی وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں بچیاں تھیں تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرکند کی طرف ہجرت فرما لی رزق کی معاش کی تلاش میں وہاں پہنچیں تو پوچھا کوئی یہاں سردار کوئی سخی چونکہ نوارد تھی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے اور ایک یہاں آق کا پجاری آتش پرست ہے وہ بھی بڑا رئیس بڑا سخی مالدار تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اسے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں پردیسن ہوں میری بچییں ہیں مجھے ٹھکانا بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے وہ سردار کہنے لے گے تیرے پاس کوئی عام طور پر جو اہل البیت ان کے پاس لکھا ہوا نصب نامہ ہوتا ہے میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرے آدمی کہتا ہے میں سیدوں آل رسولوں تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں جو آگ کا پجاری تھا اور اپنا تعرف کروایا اس نے فوراں اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ جاؤ انہوں نے کہیں ٹھہرائے ہوا تھا ان کو لے کر آئے سرد رات تھی ان کو کھانا کھیلا ہے سلا دیا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں یہ خوبصورت سونے کا محل ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے تو وہ کہیں لے گی یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر کوئی ثبوت پیش کر تو وہ کانپ گئے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے تو اہلِ بیعت میں سے ہے میری نظروں سے دور ہو جائے ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخو پکار وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچا ہے کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی کہ جو وہ تو لے گیا وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا وہ بھاگے اور جا کے اس کے دروازے دوڑ 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 دروازہ توڑا وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو وہ رئیس کہا کیا ہوا کہا بھئی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو وہ میرے مہمان ہیں تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں آپ کے نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کہنے لگا مجھ سے تین سو دینار لے لو تین سو دینار کوئی آج کا ساٹھ ستر لاکھ روپیہ بنتا ہے کہا مجھ سے تین سو دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو تو وہ رونے لگا کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سعودہ کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب میں تمہیں کیسے واپس کروں کہ میں نے بھی خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا اس کے بعد اللہ کے نبی میری تر متوجہ ہوئے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکا نہ دیا چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میری آنکھ کھلیے میں ایمان لا چکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے یہ اہل البیت ہیں